تو آج کی اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے موبائل فون سے ایک اچھا سا تھامنل بنا سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کی وڈیوز کے لیے تو چلتے ہیں وڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو آج کی یہ وڈیو آپ کے لیے ہلپ فل ثابت ہونے والی ہے ابھی جہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایک ایپ ہے جس کا نام ہے لوگو پیٹ پلس اب اس ایپ کی مدد سے تھامنل بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے گوگل پلے سٹور پہ جانا ہے اور آپ نے سرچ کر لینا ہے لوگو پیٹ پلس تو یہ والا ایپ آ جائے گا آپ نے اس کو اپنے موبائل کے اندر انسٹال کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیمپل اس کو اوپن کر دینا جس طرح میں اس کو اوپن کر رہا ہوں جب آپ اس کو پہلی دفعہ اوپن کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے آئے گا ابھی میں آپ کو اوپن کر کے دوبارہ دکھا دیتا ہوں جب آپ پہلی دفعہ اس کو اپن کرتے ہیں تو اس طرح آپ کے سامنے یہاں پہ دو اپشن آ جاتے ہیں create new کا اور ایک yes کا اب یہاں پہ دیکھیں اگر yes کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو جس پیج کے اوپر تھے آپ اس پیج کے اوپر ریڈائریکٹ ہو جاؤ گے فرض گیا آپ نے آدھا تھامنل بنا لیا ہے اور ابھی آپ نے اس کو remove کر دیا تھا دوبارہ آپ اس پہ آنا چاہتے ہیں تو وہیں سے اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے yes پہ کلک کرنا ہے otherwise آپ ایک new تھامنل بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے create new کے اوپر کلک کرنا ہے تو میں create new کے اوپر کلک کروں گا تو اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس مختلف frame آ چکے ہیں اب جو چیز میں بنانا چاہتا ہوں اس کا frame select کرلوں گا فرض گیا یہاں پہ اگر میں logo بنانا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ logo پہ کلک کروں گا اور اپنی مرضی سے size میں یہاں پہ بڑھا سکتا ہوں یہاں پہ facebook cover ہے یہاں پہ twitter cover ہے یہاں پہ youtube cover ہے یہاں پہ youtube thumbnail ہے تو ہم نے youtube thumbnail بنانا ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں بہت سے option ہے آپ جو چیز بنانا چاہتے ہیں اس کا ہی آپ cover select کریں اور اس کو بنا لیں تو میں یہاں پہ click کر دیتا ہوں youtube thumbnail کے اوپر اور اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو frame آ چکا ہے یہ youtube thumbnail کے لئے ہے تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے background color select کرنا ہوتا ہے جو color ہم اپنے thumbnail کے background میں لگانا چاہتے ہیں تو فرض کیا میں یہاں پہ click کرتا ہوں plus کے icon کے اوپر اور اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ ایک option ہے draw کا تو میں اس کے اوپر click کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں میں اس کو move کروں گا اگر اس طرف کروں گا تو اس کا color جو ہے وہ black ہو جائے گا اگر اس طرف کروں گا تو اس کا جو color ہے وہ تقریب نیلا ہو جائے گا اور اس کو میں اوپر نیچے کروں گا تو اس کا جو color ہے وہ مزید change ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اوپر کی طرف اس کو جو ہے move کرنا ہے یہاں پہ 125 نمبر ہو گیا اب یہاں پہ جا چکا ہے اب آپ نے یہاں پہ اپنی انگلی کو پھیرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ والا color جو ہے وہ ہم نے select کیا تھا وہ بھی آ رہا ہے ابھی ہم کوئی اور color select کر دیتے ہیں ابھی ہم کوئی اور اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے جو color آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ رکھ لیں میں یہاں سے black color کو select کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو fill کار دیتا ہوں black color کو تاکہ یہ background کے اندر تھوڑا سا attractive لگے گا اب ہم اس کے اوپر کچھ بھی write کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ click کرنا ہوتا ہے ٹک کے نشان کے اوپر اور آپ یہاں پہ دیکھیں یہ پلس والا آئیکن آ چکا ہے تو اب اس کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ add text اب یہاں پہ ہم نے کچھ بھی write کر دینا ہے جو ہم thumbnail کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں فرض گیا میں لکھتا ہوں how to make thumb nail اب یہاں پہ اس کا size ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے select کر سکتے ہیں یہاں پہ 13 نمبر ہے 14 نمبر 15 نمبر 16 نمبر اب اس سے پہلے ہے یہ ایک سے شروع ہوتا ہے اور یہاں سے میں اگر 12 نمبر select کروں تو یہ والا ہے تو میں یہاں سے 19 نمبر والا select کرتا ہوں یہ والا یہ زیادہ اچھا ہے اور اس کو یہاں سے میں تھوڑا سا بڑا کار دیتا ہوں یعنی کہ zoom کار دیتا ہوں اب اس کا color ہم نے change کرنا ہے تو color change کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ click کرنا ہے دوبارہ پھر دوبارہ اس stick کے نشان کے اوپر اب یہاں سے دیکھیں ابھی ہم نے اس کو اپنی مرضی سے move کرنا ہے جو color ہم یہاں پہ change کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ color white ہو چکا ہے اب اس کو ہم رہنے دیتے ہیں اور اگر ہم اس کے نیچے کوئی بھی picture add کرنا چاہتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ہم نے click کرنا ہے دوبارہ اس icon کے اوپر plus کے اور اب ہم نے یہاں پہ add picture کے اوپر جانا ہے اور اب یہاں پہ device gallery کے اندر جا کے picture select کرنی ہے تو میرے پس یہ والی picture پڑی ہے میں اس میں سے یہاں سے یہ صرف یوٹیوب والا select کر لیتا ہوں اس کو میں crop کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ یوٹیوب یہاں پہ آ چکی ہے اب میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا zoom کر دیتا ہوں اور اگر میں اس کے اوپر کچھ اور write کرنا چاہتا ہوں تو دوبارہ plus کے icon کے اوپر click کروں گا اور add text کے اوپر click کروں گا اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یوٹیوب اور اس کو میں ایدھر لگا دیتا ہوں تھوڑا سا zoom کر گئے اس کا color میں red کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ click کروں گا tick کے نشان کے اوپر دوبارہ سے اور اس کو red کر دوں گا یہاں پہ یہ red ہو چکا ہے اب اس کا جو background ہے وہ میں تھوڑا سا white کرنا چاہتا ہوں تو میں دوبارہ یہاں پہ click کروں گا tick کے نشان کے اوپر اور یہاں پہ مارے پاس یہ color والا option آ جائے گا اب میں اس کو ایک دفعہ یہاں پہ لے کے آوں گا اور اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آگے لے کے جاؤں گا تو اس کا جو background color ہے وہ آپ دیکھیں گے وہ change ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ دیکھیں یہ change ہو رہا ہے لیکن اس کو یہاں پہ ہم نے چھوڑنا ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تاکہ تھوڑا سا attractive لگے یہاں پہ youtube ہے اور نیچے ہم لکھ دیتے ہیں thumbnail جہاں پہ اس کا color جو ہے وہ ہم green کا دیکھتے ہیں جہاں پہ دیکھیں فرض کیا ہمارا یہ ایک تھامل بن چکا ہے کتنا آسان ہے ابھی یہاں پہ ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ڈاؤنلوڈ jpg اس کے اوپر جیسے ہم کلک کریں گے تو اس طرح ہمارے پاس یہ ڈاؤنلوڈ کا option آ جائے گا اب ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو ہماری یہ picture جو ہے یہ تھاملل ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب ہم اس کو یہاں سے بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں ادروائز ہم اپنی وائٹ سٹوڈیو کے اندر جا کے اپنے کسی بھی ویڈیو کے اوپر جہاں پہ ہم یہ تھاملل لگانا چاہتے ہیں ہم وہاں سے لگا سکتے ہیں